السلام علیکم دوستو میں شاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم ایف پر فوکس یوٹیوب چینل میں امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں دوستو میں یوٹیوب اکاؤنٹ بنایا جب کوئی بھی آدمی یوٹیوب کا اکاؤنٹ بناتا ہے تو یوٹو اپنی گائی لائنز آپ کو بتاتی ہیں آپ کو میل کرتی جاتی وقتاً فوقتاً آپ کو اپیشیٹ کرتی ہیں اور آپ کو اپنی پولیسی کے مطابق بتاتی رہتی ہیں میل کرتی رہتی اور جو بھی یوٹیوپر ہیں جتنے بھی یوٹیوپر ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ کامیاب یوٹیوپر اس لیے ہیں کہ وہ یوٹیوب کی پولیسی پہ عمل کر رہے ہیں جو ابھی یوٹیوب پر یوٹیوب کا اکاؤنٹ بناتا ہے تو یوٹیوب اسی دن سے اس کو فالو کرنا شروع کرتی ہے اور اس پر گہری نظر رکھتی ہے چاہے وہ کچھ چھوٹا ہے چاہے کوئی وہ بڑا ہے ان کی جو گائل لائن ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر اس پر عمل نہ کرو تو اس کا جو ریزلٹ ہے نا ویدن منٹ آپ کے پاس ہوتا ہے سامنے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب کی گائل لائن کے خلاف چلیں یا اپوزٹ چلیں یا آپ اپنی مرضی کریں ایسا نہیں ہے جس نے یہ اپلیکیشن بنائی ہے اس نے اس کے رولز بھی بنائی ہے اس رولز پر ہمیں مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے نہیں کریں گے وہ آپ کو سٹرائک بیجیں گے کاپی رائٹ کلیم بیجیں گے اور اپنی پولیسی کے مطابق آپ کو بلاگ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ یوٹیوب کی پولیسی ہے اگر آپ نے یوٹیوب پہ کامیاب ہونا ہے تو آپ نے ان کی گائل لائن کو کراس نہیں کرنا اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کام کرنا ہے ان کی یہ گائل لائن ہے جیسے کہ آپ کے پاس ایک ہزار سبسکائبر چار ہزار واج ٹائم اور دس ملین ویوز شارٹ ویڈیوز کے ہوں گے تو وہ مونو ٹائز کرتے ہیں اور جب مونو ٹائز کے لیے ہم ان کو بھیجتے ہیں میل کرتے ہیں تو ویریفائی وہ مزید ویریفائی کرتے ہیں کوئی ایسی ویڈیو تو نہیں ہے جو ان کی گائل لائن کو کراس کر دی ہے یا جو ان کی وارننگ لائن ہے ان کو کراس کر دی ہے یہ جو پولیسی بنتی ہے نا یہ بہتری کے لیے بنتی ہے میرے اور آپ کے سب کی بہتری کے لیے بنتی ہیں کچھ پولیسی پہ آپ اگری کرتے ہیں کچھ پہ آپ دیس اگری کرتے ہیں لیکن وہ ادارہ جو پولیسی بناتا ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنے فائدے کے لیے بناتا ہے اور وہ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ اگر میں کسی چیز کو چوز کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے اس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے یقین ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو آپ یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہو ایک عرصے سے کام کر رہے ہو آپ کے پاس زبردست آپ کا اکاؤنٹ چل رہا آپ کچھ آپ نے کچھ وائلیشن نہیں کیا تو یوٹیوب آپ کو نہیں چھیڑتا آپ کو کچھ تانگ نہیں کرتا آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا آپ کو اپیشیٹ کرتا ہے وہ کہتا ہوں ہمیشہ ان کے میسج آتے رہتے ہیں آپ کو آپ کو مزید موٹیویٹ کرتا ہے یہ آپ کی دس ہزار ویڈیو بھی ہو میں اگزمپل دیتا ہوں دس ہزار ویڈیو بھی ہو دس ہزار کے بعد آپ فرس ویڈیو بھی اگر ڈالیں گے نا جس پہ وارننگ کا کچھ ایشو ہو یا آپی رائک کا وہ آپ کو دس ہی بیجیں گے اس پہ آپ یہ نہیں ان کو کہہ سکتے کہ ہم نے دس ہزار ویڈیو بہت اچھی بنائی ہیں اور ایک ایسی چلے گی نہیں ان کی پالیسی ہے اس کو فالو آپ نے کرنا ہے ایک ویڈیو بنائی ہو یا ایک لاکھ ویڈیو بنائی ہو وہ ایک ویڈیو کو بھی نہیں کہے گی کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہمارے بہت اچھی یوٹیوب پر نہیں آپ اچھے اس لیے ہوتے ہو آپ ان کو ان کی بات مان رہے ہوتے ہو اسی طرح جس ملک میں آپ رہتے ہو آپ نے ہزاروں کام ٹھیک کیوں آپ نے کروڑوں کام ٹھیک کیے ہوں ملک کے لیے کیے ایک کام بھی کوئی بھی برا کرے گا عوام پوچھے گی کیونکہ پالیسی ہے آپ کی ہی بنائی ہوئی پالیسی ہوتی ہے جو اقتدار میں آگے بیٹھتے ہیں یوٹیوب کا نام لینے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھو ان کی پالیسی ہے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھاتے ہیں یوٹیوب کی گہری نظر ہوتی ہے اسی طرح جو ملک چلاتے ہیں ان کو بھی گہری نظر سے دیکھنا چاہیے مسائل کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال یہ کیا تھا پچھلا سال گزر گیا پچھلا ایک منٹ گزر گیا اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے اپی شیٹ کریں گے ہاں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اگر آپ یہ سمجھے کہ صرف اپی شیٹ سے کام چلے گا کہ ہم نے پیچھے بہت اچھے کام کی ہے کہ آنے والا ٹائم اس سے نہیں چلے گا آنے والا جو ٹائم ایک منٹ آنے والا ہے وہ ایک نیا اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا اس کے لیے ہمیں پرپیر ہونا ہوگا اس کے لیے پالیسی پر عمل کرنا ہوگا اگر ہم پالیسی پر عمل کریں گے تو ہم اچھے انسان بنیں گے ایک اچھے سیٹیزن بنیں گے ایک اچھے اخلاق والے بنیں گے لوگ آپ پر پراؤڈ کریں گے آپ کو خود اپنے پر پراؤڈ ہوگا کہ یار میں نے اگر وائلیشن بھی کیا تو کم از کم اس سے بھاگا نہیں ہے اس کے اوپر ڈٹا نہیں رہا تو اسی طرح جیسے ادارے پالیسی بناتے ہیں عمل کرواتے ہیں اس کے اوپر اور لوگوں کو کرنا بڑتا ہے اگر کوئی بڑا یوٹیوپر یہ کہے کہ میں تو نہیں مانتا کسی کو بھی تو غلط ہوگا یوٹیوب کبھی بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ کو یوٹیوب کی گائیڈ لائن کو کبھی بھی نہیں کراس کرنا ہوگا اسی لیے اسی طرح جسی بھی آپ ملک میں رہتے ہو آپ ان کی گائیڈ لائن کو بالکل بھی کراس نہیں کر سکتے وہ کوئی بھی ہو سب کے لیے وہ رول سیم ہوتا ہے پاکستان کے حکمرانوں پاکستان کے قددار میں بیٹھنے والوں پاکستان کی پارلیمیٹ میں بیٹھنے والوں یوٹیوب سے ہی سیکھ لو کچھ ان کی جو پولیسی ہیں زبردست پولیسی ہیں ان کو وہ عمل کرتے ہیں ایک ویڈیو بنانے والے کے ساتھ بھی وائد وئیہ اور ایک لاکھ ویڈیو بنانے والے کے ساتھ بھی ان کا وائد وئیہ ہے میں بہت پراؤڈ فیر کرتا ہوں کہ ان کا یہ بہت اچھا ہے ہم اپیشیٹ کرتے ہیں اور ہم اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ وتعالی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے جو پارلیمیٹ میں بیٹھے ہیں ان کو جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ادارے ہم سب ہمارے ہم ان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا خواہ ہیں کہ اللہ تعالی ان کو سمجھ دے اور یہ جو پولیسییں بنائی ہیں ان پر عمل کریں وہ جب تک عمل نہیں کریں گے ایسے ہم ڈاما ڈول ہوتے رہیں گے جب تک پولیسییں بنتی ہیں عمل کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں جتنے بھی ترقی آفتہ آدارے ہیں کمپنی ہیں ملک ہیں انہوں نے جو رول بنائے ان کے اوپر کام کیا ہے اور وہ کامیاب ہوئے آج لوگ ان کی مسالے دیتے ہیں کوئی بھی ہو ایک نام نہیں ہے بہت سارے نام ہیں انشاءاللہ اس وہ نیکس ویڈیو بنائیں گے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے ابھی وقت آ گیا کہ ہمیں مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے جیب میں کچھ ہوتا ہے تو آدمی نکالتا ہے اگر جیب کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا تو خالی ہاتھ جیب میں ڈالو گے تو اندر سے خالی آئے گے تو خالی جیب سے گزارا نہیں چلتا مل جل کے رہیں پاکستان کے لیے سوچیں لندن سے آئیں پاکستان میں پاکستان میں بیٹھ پاکستان کی پولیسیوں بنائیں پاکستان کی پولیسیوں پر عمل کریں ایک دوسرے کی جو شہادتیں دیتے ہیں وہ دینے چھوڑ دیں عملا کام کر کے عوام کو دکھائیں عوام جس کو چاہے گی اس کو انگوٹھا لگائے گی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیں شاہد علی کو موسیقی